بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ ایک ولولہ انگیز قیادت عظم، حمد اور جہد مسلسل کا روشن باب مملکت خداد عظم پاکستان کا وجود علم اسلام کے لیے ان کا انمول توفہ قائد عظم محمد علی جنہ نے اپنی قوم کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی دلا کر ایک ایسی سرزمین عطا کی جو مسلمانہ نے برے سغیر کے خوابوں کی تعبیر بنی قوم کو آزادی کی نعمت سے سرفراز کرنے کے بعد پہلے گورنر جنرل بنے اور نئی اسلامی فلائی ریاست کے خد و خال ہمیشہ کے لیے واضح کر دیئے علیل ہونے کے باوجود قائد عظم حمد علی جنہ نے زندگی کے آخری ایام تک اپنا مقصد انکھوں سے اوجل نہ ہونے دیا بانی پاکستان نے کراچی کی جنا روڑ پر واقع بنگلہ نمبر دو سو اکتالیس خریدا لیکن اس میں رہاش اختیار نہیں کی ان کی ہمشیرہ فاطمہ جنہ قائد عظم ہاؤس میں قیام پذیر رہی جسے بعد میں میوزیم بنا دیا گیا قائد عظم کے زیر استعمال اشیاء کو میوزیم میں رکھنے کی بجائے مزارع قائد کے اہاتے میں رکھا گیا ہے لیکن عام ایوام کو ان تگرسائی حاصل نہیں اگر آپ ان اشیاء کو دیکھنا چاہتے ہیں تو خصوصی اجازت درکار ہوتی ہے سٹیٹ ویوز ڈیجیٹل پروڈیکشن ٹیم کے رکن حماد سودوزی بانی پاکستان سے جڑی ان انمول جادوں کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرتے ہوئے اب ایوام کے سامنے لے آئے ہیں یہ ہیں قائد عظم حمد علی جنا کے والدے محترم پونجا جنا اور ان کے بھائی احمد علی جنا جو بڑی حد تک بانی پاکستان سے مشابط رکھتے ہیں انیس سو اٹھارہ میں قائد عظم حمد علی جنا کی ریتنبائی سے شادی ہوئی اپنی اہلیہ کے علاوہ قائد عظم کی جوانی کی کچھ نادر تصاویر بھی یہاں رکھی گئی ہیں جن میں ان کی وجہت اور سہر انگیز شخصیت کو دیکھا جا سکتا ہے قائد عظم کے آفیس ٹیبل اور رہیشی کمرے کی اشیاء بھی ان کے زوج کا بتا دیتی ہیں قائد عظم کی مختلف وفود کے ساتھ ملاقاتوں اور دوروں کی یہ وہ نادر تصاویر ہیں جو اس سے پہلے عوام کو کم ہی دیکھنے کو ملیں بانی پاکستان کی دفتر کی تصاویر بھی یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ کس طرح خرابی سید کے باوجود وہ ایک نو مولود ریاست کو اپنے پوں پر کھڑا کرنے کے لیے دن رات ذمہ داریاں نباتے رہے بانی پاکستان قائد عظم حمد علی جنا کے زیر استعمال رہنے والی دونوں گاڑیاں بھی مزار کے اہاتے میں کھڑی کی گئی ہیں جن کی جازبیت آج بھی برقرار ہے قائد عظم محمد علی جنا کی زندگی کا ایک لازمی جز کتب بھی نہیں بھی تھا تاریخ سیاست اور عالمی امور پر کتابیں شوک سے پڑھتے تھے تو دینی کتب بھی ان کے مطالعہ کا ہمیشہ حصہ رہیں قرآن حکیم کے چھے سے زائد نسخے بتا رہے ہیں کہ تلاوت اقلام پاک بھی قائد عظم کے روزمرہ معمولات کا حصہ تھی قیام پاکستان کے ایک سال بعد وزارت خزانہ کی طرف سے جاری کرنسی نوٹ اور سکے جو قائد عظم کو پیش کیے گئے وہ بھی میوزیم میں موجود ہیں قائد عظم حمد علی جنا کو پیش کیے گئے جدید ہتھیاروں کے مادلز اور میڈلز بھی اس بات کا ثبوت ہیں کہ بانی پاکستان معیشت کے ساتھ مضبوط دفاع سے بھی کسی طور غافل نہیں رہے قائد عظم کو خود بھی ہتھیار چلانے کا شوق تھا پونٹ سے زائد بندوقیں تلواریں اور دوسرے کئی ہتھیار ان کے زیرے استعمال رہے محمد علی جنا کو سیاست وقالت اور پھر ملک کا پہلا گورنر جنرل بننے کے بعد جن قومی اور بینل اقوامی ازازات اور اثنات سے نوازا گیا وہ بھی دیکھنے کے لائک ہیں محمد علی جنا کے رہاشی کمرے میں اہلیا کے ساتھ ان کی جوانے کی تصاویر آج بھی آویزہ ہیں جو ان کی خوشگوار ازواجی زندگی کی یادیں تازہ کرتی ہیں قائد عظم کے زیرے استعمال فرنیچر جس میں صوفے دائننگ ٹیبل اور دوسری اشیاں شامل ہیں ان کے آلہ زوگ کی اکاس ہیں قائد عظم تفریح امکامات کی سیر کے دلدادہ تھے تو گالف کے ماہر کھلاری بھی ان کی درجن بر گالف سٹیکس آج بھی موجود ہیں قائد عظم کی لباس سے لے کر کھانے تک نفاست بھی ہمیشہ برقرار رہی ان کی شیروانی اور جوتے اور دیگر لباس بھی یہاں موجود ہیں قائد عظم چینی کے برتنوں میں کھانا کھاتے اور چھوری چمچ اور کانٹے کا استعمال کرتے مزارے قائد بانی پاکستان قائد عظم حمد علی جناہ کی آخری آرام گاہ ہے اس کی تعمیر انیس سو ساٹھ کے اشرے میں مکمل کی گئی مزار کا گمبد کئی میل دور سے دکھا جا سکتا ہے چون مربع میٹر احاتے پر مشتمل مزار مورش طرز کی سفید سنگ مرمری کمانوں اور تانبے کی باڑوں سے بنایا گیا ہے جبکہ مرکزی حال میں نسب دیدازیب فانوس اوامی جمہوریہ چین کی طرف سے توفے کے طور پر دیا گیا تھا قادر ملت مطرمہ فاطمہ جناہ ساری زندگی اپنے بھائی کے شانہ بشانہ جدوجہد میں شامل رہیں تو مدفن بھی ان کے پہلوں میں ہوئیں قاشف میر سٹیٹ فیوز اسلام بار